آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو دوستو آج ہم تصویریں جو لے کر کے آئے ہیں وہ دلی کے شاہین باغ سے ہیں ابھی ابھی ریسنٹلی ایک خبر ملی ہے کہ دلی کے شاہین باغ میں بھینکر طریقے سے آگ لگی ہے گرمی کی کارن جو ماحول ہے اور جس میں الگ الگ جگہوں پر اس طرح کی گھٹنہ دیکھنے کو مل رہی ہیں ایسا ہی کچھ نظارہ شاہین باغ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر شاہین باغ کا جو مشہور جگہ ہے چالیس فٹہ روڈ اس چالیس فٹے روڈ کی کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں جن میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھیشڑ آگ وہاں پر لگی ہوئی ہے اس کے ویڈیوز ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے افرا تفری کا یہ وہاں پر ماہول ہے اور یہ شاہین باغ کا وہ علاقہ ہے جو سب سے اچھا روڈ یا سب سے بڑا روڈ مانا جاتا ہے چالیس فٹہ روڈ کی یہ تصویریں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے ابھی تک کی جو جانکاری ملی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ چالیس فٹہ روڈ پر زہرہ اور زائے کا نام کے دو ریسٹورینٹ ہیں ان میں یہ آگ لگی ہے اور اس آگ کو کابو پانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن گھنٹوں ہو چکے ہیں اور اس آگ پر ابھی تک کابو نہیں پایا گیا ہے آگ پر کابو پانے کی لگاتار کوششیں جاری ہیں آس پاس کے علاقوں میں لوگ وہاں سے چھوڑ کر کے تھوڑے دور کی طرف آ گئے ہیں تاکہ کسی کو کوئی حطاحت ہو نہ ہو کسی کو کوئی ویسا نقصان نہ ہو جان کا ابھی تک کی کوئی خبر ایسی نہیں آئی ہے کسی کی جان کی کوئی نقصان کے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس بھیشن آگ سے جو کاروباری طور پر جو نقصان ہونے والا ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ یہ خاص مارکیٹ ہے شاہین باگ کی چالیس فٹہ روڈ اس کو کہا جاتا ہے کالندی کنج سے جسٹ پاس میں یہ علاقہ ہے اور اس علاقے میں یہ بھیشن آگ لگی ہے اس آگ کی تصویریں دیکھ کر کے آپ کا ذہن سن ہو جائے گا کہ کتنی بھینکر طریقے سے یہ آگ لگی ہے وہاں پر یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار ان تصویروں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ سن ہو جائے گا کہ واقعی میں یہ آگ ایک بھیشن آگ ہے کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ابھی تک یہ کلیر نہیں ہو پایا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کی مین وجہ کیا ہے کیا یہ آگ جو ہے گرمی کی وجہ سے لگی ہے شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے ابھی تک یہ کلیر نہیں ہو پایا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر دو ریسٹورینٹ ہیں زہرہ نام کا ایک ریسٹورینٹ ہے اور زائے کا نام کا ایک ریسٹورینٹ ہے پاس پاس میں دونوں ریسٹورینٹ ہیں یہاں پر یہ آگ لگی ہے اور یہ آگ بہت ہی بھینکر ہے حالکہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں لیکن ابھی تک اس پر کابو نہیں پایا گیا ہے کافی وہاں پر افرہ تفریقہ ماحول ہے ہم آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اس معاملے پر اس پوری گھٹنا پر کہ آخر کیا رہی وجہ کیوں لگی ہے یہ آگ اس پر جیسے ہمارے پاس کوئی بھی جانکاری آئے گی وہ آپ تک پہنچائے جائے گی تو یہ شاہین باگ کا یہ چالیس فٹہ روڈ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ بھینکر آگ لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی جانی نقصان نہ ہو یہ بھلی جو آگ لگی ہے جو ویپارک طور پر جو مال کا جو نقصان ہے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے عام طور پر لیکن کسی کو کوئی جانی نقصان نہ ہو ہم یہ دعا کرتے ہیں امید کرتے ہیں اور ابھی تک کی جو جانکاری ہے اس میں کسی بھی طرح کے کسی حطاحت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن جس طریقے سے یہ آگ لگی ہے آگے چل کے اس میں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کو بتائی جائے گی کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی اور کتنا نقصان اس پوری گھٹنا سے ہوا ہے آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں کہ وہاں پر کسی بھی ویکتی کو کوئی جانی نقصان نہ ہو آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی جیسے ہی آگے کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے بہت بہت شکریہ